اسلام علیکم آپ کو آج کی پروگرام میں خوش آمدین آج قومی اسملی کا ہنگامہ خیز اجلاس اور یہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے حکومت نے منی بجٹ یا زمنی فینانس بل 30 دسمبر 2021 کو پیش کیا تھا اس پر آج ترامیم اور ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہے اپوزیشن کی ابھی تک جو انہوں نے ترامیم پیش کی انہیں کسرت رائے سے مسترد کر دیا گیا کیا حکومت زمنی بجٹ کو منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گی اس اجلاس میں ابھی تک حکومت کے ووٹ جو ہیں جو ترامیم کے حوالے سے جو کاؤنٹ ہوا اس میں 168 جبکہ اپوزیشن کے 150 ہے حکومت کی اکثریت ہے اجلاس میں جو بحث ہوئی اس میں وزیر خزانہ شوقترین نے یقین دلایا کہ زمنی فینانس بل سے مہنگائی کا کوئی توفان نہیں آئے گا مزید ٹیکسز نہیں لگایا جا رہے بلکہ صرف ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے ڈبل لوٹی دودھ کو ٹیکس سے نکال دیا گیا ہے اور لیپ ٹاپ پر بھی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا کیا واویلہ مچا ہوا ہے کہ جناب توفان آ گیا ہے اور یہ غریب پتنی کدر ہو جائے گا ارے 71 ارب روپے اور اس کے بیچ میں جو غریب کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ ڈبل روٹی کی بات کر رہے ہیں دودھ کی بات کر رہے ہیں جب میری تقریر آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں سے ریموو کر دیا ہے ٹیکس وہاں وہ اس کندر جو ہے وہاں ہم نے نکال دیئے ہیں حضرت میں سے ہر دفعہ جب یہ بات ہوتی ہے یہ ڈاکومنٹیشن کی تو واویلہ شور مچ جاتا ہے بکوز ساروں نے یہ جو ہے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے یہ ٹیکس کا کوئی توفان تو نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اور کیا ہے ڈاکومنٹیشن ہے اور ڈاکومنٹیشن سے سارے بھاگتے ہیں اپوزیشن اس اجلاس میں سپیکر قومی قومی اسمبلی سے بار بار احتجاج کرتی رہی ارکین کی گنتی کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا اور حکومت کو مہنگائی کی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتی رہی آج اس اجلاس سے پہلے نون لیگ نے راولپنڈی سے اسلام آباد تک ایک مارچ کیا جس میں پارٹی قیادت اور کارکنان نے شرکت کی پارلیمان کے باہر بھی اپوزیشن رانماؤں نے تقریر کی اور پارلیمان کے اندر بھی منی بجٹ کے معاملے پر حکومت پر اپوزیشن کے رانماؤں تنقید کرتے رہے اس اجلاس میں ترامیم کے مصرد ہونے اور کیا اس فینانس بل کی جو متوقع منظوری ہے اس سے کیا حکومت ایک مرتبہ پھر اپنی ایوان کے اندر اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان آج بھی ایوان میں موجود رہے ہو اور ابھی اب سے کچھ دیر پہلے وہ پھر سے ایوان میں جو ہے وہ آگئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی جہاں پر تحریک انصاف کے اپنے ممبران نے وزیر خزانہ سے اس بجٹ پر سوالات کیا وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان جو گفتگو اس پر میڈیا رپورٹس آنے کے بعد پرویز خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ اتنا بڑا توفان کھڑا کر دیا ٹی وی دیکھ کر حیران ہوا وزیراعظم سے صرف درخواست کی کہ سکیمیں نہ روکیں اور کوئی سخت بات نہیں کی وزیراعظم کے خلاف نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہوں کوئی عمران خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میں ان کے ساتھ ہوں تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں پرائیمینس نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی میرا ہمارا مقصد صوبے میں گیس کی پرابلمز ہیں اس کی ڈسکرشن ہوئی اس کی بات ہوئی اس کا جواب ملے ختم ہوگی میرا کوئیسن یہ تھا کہ ہمارا جو گیس کی سکیمیں جو چل رہی ہیں وہ چلنی چاہیے کیونکہ ہمارا فرسٹ رائٹ بنتا ہے گیس کا تو ہمارے گیس نہ روکا آپ نے یہ کہا کہ میں بوٹ نہیں دوں گا میں نے ایسی کوئی بات دیکھئے یہ زمنی فینانس بل کیا معیشت کی ضرورت ہے یا پھر اپوزیشن کے اس کے حوالے سے جو خدشات ہیں مہنگائی کے وہ درست ہیں حکومت نے ایک بار پھر اپنی عددی اکثریت ثابت کی کیا اس کے بعد پہریک عدم اعتماد کی کیا سارائیاں ختم ہو جانی چاہیے اس زمنی فینانس بل کی اثرات معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی صورت میں نکلیں گے یا مہنگائی کی صورت میں اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی ہمارے ساتھ جو موجود ہوں گے ان کا بھی مطارف کراؤں گا اور پھر اس پر کہ کیا یہ معیشت کی ضرورت ہے یا پھر جو ہے وہ اس منی بجٹ سے جو ہے اس فینانس بل کی منظوری سے ریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید اسمبلی کا اجلاس زمنی فینانس بل کی منظوری کے حوالے سے جاری ہے اس اجلاس پر بھی ہم نظر رکھیں گے جو ترامیم اپوزیشن کے ابھی تک پیش کی ان کو اکثریت رائے سے ایوان نے مسترد کر دیا لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو زمنی بجٹ ہے اس کے منظور ہونے سے مہنگائی کا طفان آئے گا جبکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ زمنی بجٹ معیشت کی ضرورت ہے تو اسی پر ہماری جو ڈیبیٹ ہے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے آج کی ڈیبیٹ میں ویرے ککلی تعریف کرا دیتا ہوں سینیٹر آصف کرمانی صاحب مسلم لیگنون سے جو وہ ہمیں جوائن کریں سینے رانوما ہے مسلم لیگنون کے بہت شکریہ آصف کرمانی صاحب ناصر حسین شاہ صاحب سبائی وزیر بلدیات پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ ان سے بھی ہم رائے لیں گے مگر میں آصف کرمانی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ کا حکومت نے ایک کیس بلڈ کیا ہے آج اجلاس میں بھی جو شوقت حرین صاحب نے تقریر کی ہیں اس میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑا جا سکتا ایک تو وہ ڈاکومنٹیشن کا کہتے ہیں اور دوسرا کہ ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان کی جو معاشی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس فینانس بلڈ کو جہاں وہ منظور کرانا ہوگا کیوں آپ سمجھتے ہیں جبکہ آج وہ پورا دن یقین دہانی کراتے رہے کہ اس سے مہنگائی جو ہے وہ بڑے گی اور مہنگائی کا طوفان آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ کرز لیتی ہے ادارے بھی کرز لیتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرز لیتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود پر اور عوام کی مشکلات کے خاتمے پر وہ اس کا اس کو وہ سپینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے اور جھوٹ بولتے ہیں سفید جھوٹ بولتے ہیں جب سے یہ آئے ہیں چار ساڑے چار سال سے اور اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خودکشی کر لیں گے اور یہاں میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں کہ آج شوکت ترین نے کہا کہ جی نون لیگ بھی یہ ماضی میں بھی حکومت آئی ایم ایف سے کرز لیتی رہی ہیں لیکن وہ پھر نظر بھی آتا ہے مثلا میں نون لیگ کی بات کروں گا میگا پروجیکس لگے بجلی کا بہران کا خاتمہ ہوا گیسٹ کی بہران کا خاتمہ ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں سکومت آپ مجھے بتائیے کہ چار سالوں میں ان کے جتنے وزیر خزانہ انہوں نے تبدیل کیے اس سے زیادہ انہوں نے منی بجٹ دیئے اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آپ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے اور اب کا جائزہ لے لیں کہ عوام کی زندگیوں میں مشکلات میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے یہاں میں ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت جو منی بجٹ یا منی بل جو بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی منی بل اسیمبلی میں ہے ٹھیک ہے جی اس پر آئی شماری ہو رہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ نیپرا نے منظوری دے دی ہے کہ چار روپے تیس پیسے فی یونٹ مزید اضافہ اور پیٹرول کی قیمت کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اس کو چھے روپے لٹر مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو جی مہنگائی جو ہے وہ تو کوئی بیس فیصد کے قریب چلی گئی ہے تو یہ جو منی بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام پر ایک قیامت سغرہ نازل کی جا رہی ہے چونکہ یہ بٹ آج جا آصف کروانی صاحب انہوں نے جو شوقت رین نے فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ ڈبل اوٹی بیکری آئیٹمز کے حوالے سے تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیکس جو ہے وہ ختم کریں تو جو اعتراضات تھے اپوزیشن کے وہ آپ نہیں سمجھتے وہ دور ہو جانے چاہیے یہ جو امینڈمنٹس ہیں یا جو ٹیکسز واپس لینے سے وہ ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کون کون سی چیز جو غریب آدمی اور میڈل کلاس کا آدمی استعمال کرتا ہے وہ مہنگی نہیں ہوگی یہ کہہ دینا کہ لیپ ٹاپ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے فلان نہیں لگا رہے what about the essential commodities آٹاچینی دال گھی سبزی عدویات اس کے بارے میں تو وہ بات نہیں کر رہے ہیں دراصل یہ ان کی نہلی ہے اور یہ انکومپیٹنٹ لوگ ہیں اور پتہ نہیں کان سے آگئے ہیں اٹھ کے کون لوگ ہیں یہ اور انہوں نے غریب کو غریب تر کر دیا امیر کو امیر تر کر دیا یہ منیف بجٹ جو ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک جگہ ٹیکس ہے یہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کی جیبوں ڈکیتی کی جا رہی ہے چھیک اب میں سلمان شاہ صاحب صرف آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کیونکہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید سے ہی ہے یہ محول بھی ایسا ہے کہ جہاں پر انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ حکومت کے اپنے لیے بڑے پریشان کن ہیں حکومت کا اپنا اجلاس ہوتا ہے لوگ وہاں پر جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں اور کیا واقعی ایسے محول میں یہ جو فینانس بل ہے یہ معیشت کی ضرورت ہے جی بالکل آئی تینک کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ بائی ایسیلف معیشت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ دو اس وقت سب سے بڑے کرائیسز ہیں پاکستان کی ایکانومی میں نمبر وان جو ہے وہ بیرون ملک ارزوں کا پہاڑ جو ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے اس کو اس کو کیسے ڈیل کریا اس کی دو ازار اٹھارہ میں اس کی تقریباً بارہ ارب ڈالر کی قسطیں واپس کرنی تھی اور تین ارب ڈالر اس پر سود بھی دینا تھا اور یہ اگلے پانچ سال یہی سیچویشن رہنی ہے کہ آپ کی ریپیمنٹس بھی ڈبل ڈیجٹس میں ہوں گی اور اس کے اوپر سود بھی آپ نے ڈالرز میں دینا تو وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف پروگرام ہو تاکہ آپ یہ سارے کام کرا سکیں اگر نہیں ہوگا پروگرام تو نمبر وان آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اسی وقت گرے گی نمبر دو آپ کی کسٹ جو ہے وہ امیٹریٹی بڑھ جائے گی جتنی چیزیں آپ نے ری فینینس کرنی ہے وہ بہت مشکل ہوں گی اے ڈی بی ورلڈ بینک یہ دوسرے دارے یہ بھی آپ سے آتھ کھینچ لیں گے تو اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ اس پروگرام کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ایک اکانومی کو فکسٹ ایکسچینج ریٹ پہ چلایا اتنے عرصے اور اس میں پچاس ارب ڈالر آپ نے ہوا دیئے اس کی سپورٹ میں اس سے آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی تباہ ہو گیا اس میں سٹیگنیشن آئی اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک ہم امپورٹ بیسٹ ایکانومی بن چکے جس کی اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہی آپ کے ختم نہیں ہوتے دوسری بات جو ہے وہ ہے بجلی کی بجلی کیا نظام دنیا کا سب سے مہنگا ترین نظام لگایا گیا ہے جس کی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ اس کی اگر پوری کاسٹ کوئی برداشت کرے تو نہ تو ایکسپورٹر ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور نہ ایک عام پاکستانی اس بجلی کو فورڈ کر سکتا ہے اور عربوں رپے جو ہیں وہ سرکرٹیٹ میں پہنچ چکے ہیں اور اس کی بیسک آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اتنے مہنگے پروجیکٹ کیوں لگائے گے اسی قسم کے پروجیکٹ ہارت میں اور منگلہ دیش میں لگے ان کی قیمت جو تھی وہ ہمارے سے ساٹھ پرسنٹ کم تھی مگر سلمان شاہ صاحب یہ جو آج صرف کروانی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کرزوں والا معاملہ ان کا کہ کرزیں لینا جو ہے وہ تو ہر حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے پاس بھی گئی ہے کرز اس سے پہلے لیے جاتے رہے لیکن وہ کرزیں کہیں یوٹلائز ہوتے تھے کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر آتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ جو کرزیں لیے جا رہے ہیں یا جو ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آپ کا آگومنٹ ٹھیک ہے کہ باقی جو ہے وہ ہم نے اپنی جو چیزیں جو معیشت کا سٹرکچر ٹھیک کرنا ہے کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے لیکن یہ کرزیں کیوں لینے پڑے ہو اور کرزوں میں پھر اضافہ کیوں ہرہا اور ان کرزوں کی یوٹلائزیشن سر کدھر ہو رہی ہے دیکھیں جب دوہزار اٹھارہ میں اس حکومت نے ٹیک آور کیا تو تیس ارب ڈالر کے آپ نے ادائیگیاں کرنی تھی جس میں بیس ارب ڈالر تو کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور دس ارب ڈالر جو تھا یہ ری فینینسنگ آپ نے کرنی تھی تو اس کے تو کوئی ارینجمنٹ کر کے ہی نہیں کوئی گیا ہوا تھا تو بالکل انہوں نے بات صحیح کی ہے اگر آپ کرزہ لیتے ہیں تو پھر اس کی سروسنگ کے لیے آپ پورا انتظام کرتے ہیں آپ پورا اس کا ایک سٹرکچر بناتے ہیں کہ یہ جب بھی آپ یہ کرزیں جب واپس کرنے پڑیں گے تو اس وقت آپ واپس کر سکیں ہم نے یہ کام نہیں کیا اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این نے یہ کی ہے اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کے کام کی ہیں کیونکہ یہ بائیس وہاں آئی ایم ایف پروگرام ہے اس سے پہلے ایکیس پروگرام ہو چکے ہیں پی ایم ایل این نے تو دو دفعہ ہمیں ڈیفالٹ ایکچولی کرایا اور نائنٹی نائن میں بھی ڈیفالٹ کرایا اور اس کے بعد ہمیں بہت پروبلمز ہوئیں ایکچولی ڈیفالٹ ہو چکا تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اگر سعودی عربیہ ہمیں اس وقت مدد نہ کرتا تو ڈیفالٹ ہو جانا تھا سو یہ چیزیں تو بالکل اپنی طرح پہ ہیں اب یہ بات ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ یہ زمنی بجٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اس پہ اتنا شور مچایا گیا ہے کہ مہنگائی ہوگی آپ یہ سمجھیں کہ فینانس منسٹر صاحب نے تو ایکسپلین کیا ہے کہ ساڑھے تین سو عرب کے جو اضافی سیلز ٹیکس کلیکٹ ہوگا اس میں سے ڈائی سو عرب تقریباً واپس ہو جائے گا اور نیٹ بیسز پہ تقریباً بیلین پہ ہے اور یہ بھی ایمپورٹس پہ ہے اور ان چیزوں پہ ہے جو ہم اندرونے ملک بنا سکتے ہیں اور بنا رہے ہیں اور سو آپ کو سوچ کرنا پڑے گا اگر آپ نے ایمپورٹس پہ دینی سر آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو مہنگائی والی انفلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر یہ جو تین سو پچاس عرب ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا میں ایک منٹ پہ دیجئے گا میں ذرا ناصر شاہ صاحب سے پوچھوں ایک اور بات میں اس کی بتا دوں کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل پرڈکشن جو ہے پاکستان کی اکانومی کی وہ کوئی ساٹھ ہزار عرب ہے ساٹھ ہزار عرب پہ اگر ستر عرب آپ ایڈ بھی کر دیں تو آپ سوچ لیں کہ وہ ایک آدھے پرسنٹ یا پورٹر پرسنٹ سے بھی کام ہے شاہ صاحب شاہ صاحب یہ اسمبلی کے فلور پر جی میں سلمان شاہ صاحب ایک منٹ دیجئے گا میں ذرا ناصر شاہ صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ اسمبلی کے فلور پر اور اس بجٹ میں جب یہ پیش ہوا اس کے بعد ابھی بھی اس کے ساتھ بھی جڑا ہے وہ سٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل ہے وہ بارحال اس کے اوپر بھی جو ابھی بات ہونی ہے لیکن شاہ صاحب جو اپوزیشن ایک کیس بناتی رہی ہے حکومت کے خلاف وہ تھا جو خودمختاری کا کہ آپ نے جو قومی خودمختاری ہے آئی ایم ایف کے پاس جا کر اس کا سودہ کر لیا آج جب شاکترین نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو پہلی دفعہ تو نہیں گئے تو کیا اس کا مطلب یہ لینا چاہے کہ پہلے جو حکومتیں گئیں تھی انہوں نے بھی قومی سلامتی کا سودہ کیا تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت کا جانا اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جو باقی حکومتیں گئیں ان میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے وہ ظاہر ہے ہماری ضرورت ہے اور جتنی گورنمنٹس گئیں ہیں وہ ضرور ان کے پاس جاتی رہی ہیں لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اعلانات کیے تھے کہ جی خود کشی کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے جو رائٹ ٹائم تھا جب ان کو جانا چاہیے تھا اس وقت یہ نہیں گئے جب بالکل وہ آگے گلے میں آگئی ان کے تو اس وقت جب گئے ہیں تو مجھے بتائیں سلمان شاہ صاحب انتہائی محترم ہے میرے لیے جب سے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تب سے تھوڑی سی سوچ چینج ہوئی ہے ان کی مجھے یہ بتائیں کہ کبھی دوسروں نے اس طرح کی شرائط مانی ہے گئے تو سب ہیں لیکن انہوں نے اس طرح کی شرائط مانی یا جس طرح سعودیہ سے انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس طرح کا کبھی پہلے کسی پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا کیا کبھی اسٹیٹ بینک کو ان شرائط پر جس طرح اب ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف اس طرح پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی یا جو پہلے حکومتیں رہی ہیں جس میں سلمان شاہ صاحب بھی تھے مشرف صاحب کا ٹائم تھا یا اس سے پہلے کی حکومتیں جو بھی رہی ہیں کوئی بھی ادوار ہو اس میں اس طرح کی شرائط پہ کبھی کسی نے ان سے یہ ڈیل نہیں کی یہ ان کی نا اہلی تھی کہ پہلے یہ وہاں جانی رہے تھے اس وقت ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان کو ای ایم ایف چڑیل لگتی تھی آج کل خان صاحب کو اور ان کے سارے وزراء کو وہ مس ورڈ لگنے لگ گئی ہے اب تو اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں اس کنڈیشنز پر کبھی نہیں ہوا کرمانی صاحب سے پوچھیں آسف صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں کہ کیا مسلم لیگ نہیں ہے یا کسی اور نے ان شرائط پر ان سے بات کی اب جب آپ یہ پھر ان کا یاد کریں آپ کہ یہ جب بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا جون میں جولائے میں تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا کوئی زمنی بجٹ نہیں آئے گا آپ کے تو ریکرڈ پر موجود ہے ان کے جتنے وزراء تھے وہ سب آ کر یہاں پہ یہی بحث کرتے تھے لیکن اب آپ دیکھ لیں اور کیا اس زمنی بجٹ سے کیا مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا یہ جو آئل پرائسز بڑھاتے رہے ہیں یہ جو بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں آپ ان سے تو کوئی اچھے کی امید رکھے ہی نا جو اس وقت اچھا ناصف شاہ صاحب یہ جو آرگومنٹ حکومت دیتی ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے ہم نے اس کے لئے بڑی سہولت کی اچھا اس پر اوپر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بجٹ پیش ہوا تو تنقید ہوئی آج انہوں نے کہا جی ہم نے ڈبل اوٹی اور یہ جو لیپٹاپ والا تھا یہ ہم نے جائے وہ ٹیکس ہے وہ واپس لے لیا پھر بھی اعتراضات اپوزیشن کے جو ہے وہ ہیں یا پھر حکومت نے یہ جو کوشش کی ہے ان اعتراضات کو دور کرنے کی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے رحمان حضر صاحب بتائیں کہ ان کے وزراء آج کہتے ہیں اور وزیراعظم صاحب بھی کہ جی پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے اور دوہزار اٹھارہ میں کہتے تھے کہ پاکستان دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے جب چینی کے ریٹ اس وقت کے دیکھ لیں آج کے دیکھ لیں آٹیک کے ریٹ اس وقت کے دیکھ لیں آج کے دیکھ لیں ڈالر دیکھ لیں آئل دیکھ لیں یہ بجلی کے بل جو پر یونٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ ستر سال میں کہاں پہنچے تھے اور خیر سے ان ناہلوں نے تین سال اور کچھ ماہ میں ان کو کہاں پہ پہنچا ہے یہ پانچ دس سال سے ان کا موازنہ نہ کریں آپ ستر سال لے لیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کے آنے سے پہلے آئل پرائسز کیا تھی آج کیا ہے بجلی کا پر یونٹ کیا تھا آج کیا ہے ڈالر کتنے پہ تھا آج کیا ہے چینی کتنے پہ تھی آج کیا ہے دوائیاں کتنے پہ تھی آج کیا ہے اور ایک کسی ایک چیز کو اٹھا لیں اور پھر اس طرح کی شرائط کبھی ہوئی ہے کہ آپ ہر چیز ان کے آگے بس بچھ لیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بیڈلی نگوشیئٹڈ ڈیل ہے جو اس حکومت نے آئیم ایف کے ساتھ کیا میں سلمان شاہ صاحب اس کا ذرا جواب دیجئے گا کہ کیا واقعی یہ نگوشیئٹ صحیح طرح سے نہیں ہوئی اور جو شرائط ہم نے مانی ہے لیکن میں پہلے آصف کرمانی صاحب جو سلمان شاہ صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا اور انہوں نے کہا یہ جو پیسے ہیں تو جارے ہیں ڈیپ سیویسنگ کے اندر جو ہے وہ جارے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں جی گزارش یہ ہے یہ جو کرزوں والی بات آپ نے کی تھی وہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا جی میں کوئی ایکانومس تو ہوں نہیں میں تو ایک کومنر ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جیسا میڈل کلاس کا آدمی جو ہے اس کا یہ چار سالوں میں وہ اپر میڈل کلاس سے میڈل کلاس میں آیا اور اب مجھے ڈر ہے کہ ہم کہیں پاورٹی میں نہ یہ ہمیں دھکیل دیں گزارش یہ ہے کہ سلمان صاحب نے یہ بات کی ہے ڈیفالٹ کی تو ڈیفالٹ پہ تو کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے ان کے تو اپنے گھر کے بھیدی شبر زیدی صاحب نے کہا کہ جی پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے یہ ابھی چند روز گزرے انہوں نے یہ بات کی نمبر ون دوسرا پی ایم ایل این کی جہاں تک بات ہے ٹھیک ہے میں ہم نے تو کہا جیسے ناصر شاہ صاحب نے فرمایا سب حکومتیں لیتی ہیں لیکن یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے دوزار پندرہ سولہ میں آئی ایم ایف کا پرگرام کمپلیٹ کر کے ان کو خدا حافظ کر دیا تھا تیسری بات کہ یہ جو عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوکے بڑے دعوے کرتے ہوتے تھے کہ میرے پاس دو سو مہرین معیشت کی ٹیم موجود ہے وہ کدھر ہے جی ان کو سلمانی ٹوپی پہن کے کہیں غائب ہے کہاں ہیں آپ جائیں نظرہ بزاروں میں میں نے اس منی بجٹ کا کیا کرنا ہے رہا نظر صاحب میں نے اس دوسرے جو کیا کرنا ہے میں نے کہ جب غریب بھوکا مر رہا ہے بجلی ہے نہیں پچاس پچاس ہزار روپے بیل لارا آج پھر بڑا دیا پکڑ کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیئے انہوں نے پکڑ کے آج کوئی شریف آدمی جو حلال کی کمائی کھاتا ہے میں گورک دھندوں میں نہیں پڑتا نہ مجھے پتا ہے مجھے یہ بتایا جائے میں انڈ یوزر ہوں میں اپنے بچے کی سکول کی فیز کیسے دوں میں اپنے بھوڑے باں باپ کی جو چھے گناہ مہنگی دعائیاں کر دی گئی ہیں میں کہاں سے خرید دوں مجھے بجایا جائے کہ میں بجلی کا جو بتیس تیتیس روپے یونٹ پڑے گا کہاں سے دوں اب میری بات سنیے ذرا آپ نے سب کو موقع دیا مجھے بھی ذرا تھوڑا بات آپ کرنے دیں ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمارے لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا یہ غریب اور میڈل کلاس کے لیے بنا تھا یہ اشرافیہ کے لیے قائدی آزمان نے ملک نہیں بنایا تھا حضور یہ تو اشرافیہ کے لوگ ہیں آپ name it آپ کا وزیر خزانہ کتھ آیا جو پہلا وہ شرافیہ دوسرا شرافیہ تیسرا شرافیہ اب ایک اور شرافیہ کا بندہ بیٹھ گئے یہ تو government have of elites for the elites by the elites ان کو غریب آگی میں سر یہ جو آپ پیٹرول اور بجلی والی بات کریں کرمانی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو ایک بریک کے بعد اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کریں کیا کیا چالیں سر بریک کے بعد ذرا اگر کر لیں کہ کیا مہنگائی کو اور یہ جو بہت جس پہ گورنمنٹ کا یہ کہنے ہے کہ عام آدمی پر کوئی نئے ٹیکسز نہیں کیا ان دونوں کو الگ کر کے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے ایک بریک کے بعد واپس آنے بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدے کیا یہ جو زمنی فینانس پل ہے یہ معیشت کی ضرورت ہے یا یا اس سے مہنگائی آئے گی آصف کرمانی صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اشرافیہ کے لیے وہ یہ بجٹ اور پولیسیز بنائے جاری لیکن سلمان شاہ صاحب یہ جو محول جس کی بار بار بات کی جاری ہے جس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑی بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں ایسے میں جب یہ زمنی جو فینانس پل ہے یہ آتا ہے تو کیا اس کو اس انوائرمنٹ سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی اس سے جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی ناصر سینشاہ صاحب نے بات کی کہ آپ کی جو یہ شرائط جس کو آپ مشکل شرائط کہہ رہے ہیں یہ ایک قسم کی دوائی اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آدھی دوائی دیں اور آدھی دوائی آپ نہ دیں اگر آپ وہ آدھی دوائی دیں گے تو اتنی ہی لمبی آپ کی بماری چلے گی تو اب آئی ایم ایف نے اکیس بار آپ کو یہ کام کرنے کو کہے ہم نے اکیس بار ان سے پیسے تو لے لیے لیکن وہ کام پورا مکمل نہیں کیا جو ریفارمز انہوں نے کہی ہیں وہ مکمل نہیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا بچہ جو عاصف کرمانی صاحب بات کریں کہ دوزہ پندرہ میں اس نے ایک مون نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا مجھے یہ تھوڑا سا ایک آم ویور کے لیے بھی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ ہماری حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا لیکن پھر اس کے بعد وہ حکومتیں ہی آئی ایم ایف کے پاس ٹھلی جاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے سر دیکھیں دوہزار سولہ میں جب ان کا مکمل ہوا تھا سولہ ویورز دیئے تھے آئی ایم ایف نے کہ سولہ شرائط انہوں نے پوری نہیں کی اور اسی وقت آ گیا تھا کہ اب یہ دوبارہ ایک پروگرام کرنا پڑے گا اور وہ آپ سارا ریکارڈ چیک کر لیں آئی ایم ایف کی ویب سائٹس پہ بھی لکھا ہے دوہزار ستارہ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ اب آپ آپ نے جو بھی ریفارمز نہیں کی اور جتنا آپ کرزے لے رہے ہیں اور فسکل پالسی میں جتنے آپ ڈیفیسٹس کر رہے ہیں انہوں نے کا مقصد ہے کہ اب آپ کو قیمت وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادا کریں کیونکہ آپ اور وہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فرنٹ ادا کریں یہ ویٹ نہیں کریں گے کہ ہاں جی ہم پیسے لے لیں اور پھر کریں گے انہوں نے کہہ جی پیسے کریں پھر آپ پیسے ملیں گے تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ مشکل ہے یہ آسان ہو سکتی تھی ایس میں بھی بہت بڑی ایک لاسٹ سلمان شاہ صاحب جو اعتراض تھا وہ یہ کہ یہ بیڈلی نگوشیئیٹڈ ڈیل ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جی منی بجٹ کے پوائنٹ آف ڈیو سے آپ یہ دیکھیں کہ فرنس منسٹر نے بڑا کلیرلی بتا دیا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے کیا جا رہا ہے کہ سیلز ٹیکس جو ہے امپورٹ لیول پہ جب آپ پہ ٹیکس لگے گا تو وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا لیکن اس کی ریفنڈ ہو جائے گی اگر آپ کی زیرو ریٹنگ ہوگی تو وہ ریفنڈ ہو جائے گا اور جب وہ ریفنڈ ہوگا تو اس کا ٹیکس کا امپلیکیشن نہیں ہوگی اور ٹوٹل اماؤنٹی انہوں نے بتایا ہے کہ جس کا امپیکٹ آ سکتا ہے وہ ستر عرب کا ہے اور ستر عرب میں بھی زیادہ تر تیجن وہ ہیں جو امپورٹڈ ہیں اور جو بریف آدمی بریف آدمی کی ضرورت ہوگی اس کے اوپر زیرو ریٹنگ ہوگی اور اس کو بھی ریفنڈ مل جائے گا بات یہ ہے کہ اگر ساٹھ ہزار عرب کی اکانومی ہے ساٹھ ہزار عرب کی اکانومی پہ پچاس ساٹھ عرب آپ اگر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں یہ ساری سب سے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساٹھ ہزار عرب کی اکانومی پہ اگر ساٹھ عرب کا بھی لگ جائے تو وہ تو پوائنٹ ون پسنٹ بھی کم ہے ٹوٹل اکانومی کا جن کو ٹوٹل اکانومی کا پتہ ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ واقعی یہ جو بجٹ سے کوئی تفان نہیں آئے گا تو پہلے ہم نے قیمت ادا کیا ہے جہاں پہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ بیس کی ہے اس کے ساتھ تفان آیا ہے وہ آنا ہی تھا کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے آپ نے ایکسچینج ریٹ مارکٹ بیس جب کیا ہے تو اس سے جو مہنگائی آئی ہے وہ آپ کی بڑی میجر فیکٹر ہے مہنگائی کا نمبر دو جو اس سال پچھلے پانچے مہینے میں انٹرنیشنل ایک 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 کمورٹی پرائسز کا کمورٹی پرائسز میں تیل کی پرائس فوڈ مارٹیڈیز گیس کولا یہ ساروں کی قیمتیں لبل سے زیادہ ہوئی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کانٹریبیوٹنگ یہی تو مسئلہ کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ جب آپ کرنی ہیں تو وہ آپ کے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ناصر شاہ صاحب یہ کیونکہ ٹیم پر میں ایک منٹ دیجئے گیا سلمان شاہ صاحب کیونکہ وہ وزرائے خزانہ کی بار بار بات ہو رہی ڈسکیشن میں دو تین دفعہ یہ پوائنٹ آ گیا ہے تحریکن صاحب کی حکومت کہتی ہے ناصر شاہ صاحب کہ ایک تو عالمی منڈیوں میں جس طرح سے بھی سلمان شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑی ہیں دوسرا وہ کرونا کا حوالہ دیتی کیا اگر کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو کیا وہ سیچوئیشن کو بہتر ہینڈل کر پاتی کیونکہ تحریکن صاحب کی گورنمنٹ کا ایک مسلسل موقف رہا ہے کہ ہم اس سیچوئیشن میں جتنا بہتر کر سکتے ہیں جتنا ریلیف دے سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ دے رہے ہیں دیکھیں یہ صرف بات ہی کرتے رہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ابھی بھی یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ تین سو پچاس ارب سے زیادہ گیا ہے اور اگر چلیں اتنا بہت ہی کم ہیں کوئی ساٹھ ستھر ارب یا کچھ بھی جو بھی یہ کہا جا رہا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی جی پانچ ہزار ارب روپے کی ایکانومی اور ان کے آپ پروگرام دیکھیں تو یہ جی کارڈ شارڈ ہیں مختلف جو نکالتے ہیں اس پر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنے سو ارب روپے لگا دی ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی اور مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس منی بجٹ کے آنے کے بعد یہ جو سیلز ٹیکس لگے گا جس کے لیے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیرو ریٹنگ کے پاپس آ جائے گا زیرو ریٹنگ آئے گی کہاں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ اب اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی جو آئل پرائسز دیگر چیزوں سے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہ ریکڈ کی بات ہے بلکہ سلمان شاہ صاحب اس بات کی تائید ضرور کریں گے کہ دو ہزار آٹھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی تو پوری دنیا میں ریسیشن تھا اور اس وقت حالات کتنے زیادہ ہوئے تھے خراب ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا آپ کے علمیں ہیں کہ اس وقت ہمیں دو بہت بڑی آفتیں بھی آئی تھی سیلاب آیا تھا جس سے آدھے سے زیادہ ملک میں نقصان ہوا پھر بہت بارشیں آئی تھی اس کے very next year اس کے باوجود بہت بہتری لائے تھے کبھی ایسی مہنگائی ہوئی ہے اگر یہ عام آدمی سے پوچھے نہ پرائیم سٹر صاحب کو چھوڑ دیں ان کے وفاقی وزراء ترجمانوں کو چھوڑ دیں جو جیسے محترم عاصف کرمانی صاحب کہہ رہے تھے ایک عام پاکستانی سے پوچھے کہ کیا بہتری آئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے اور جو اگر بہتری آئی ہے وہ خوش ہے تو ہم صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ان کے تو جس سے بات کریں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میڈیا نے پیالی میں شور مچایا ہوا ہے یہ جی آپوزیشن جو ہے وہ صرف اپنی پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے نہیں تو سب بڑے خوش ہیں آپ بتائیں بڑی مشکل سے کھاتا ہے تو دوائیاں کہاں سے افورڈ کرے گا بجلی بچوں کی فیصے ہیں بجلی ہے دوائیاں کتنی مہنگی کر دی ہیں انہوں نے اگر ان کی ساری جتنی ان کی جدو جہد جو انہوں نے بڑی مہربانی کی تبدیلی لائے جو سونامی تھی وہی یہ تباہی ہے یہ سونامی کوئی بہتری کی نہیں ہے یہ تباہی کی سونامی ہے یہ تباہی کی تبدیلی ہے آپ پوچھیں رحمان بھائی آپ کا تو سارا دن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ عام آدمی کیا کہتا ہے آپ کے کتنے جو لوگ ہیں جو آپ کے ایکسپریس میں کام کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا گزارہ ان کا بہت اچھا ہو رہا ہے کیسے وہ گزارہ کر رہے ہیں میں حضرت یہ ذرا جو عام آدمی والا پوائنٹ ہے میں آصف کروانی صاحب اس کے سیاسی اثرات پر بھی بات ہو رہی ہے یہ جو آج گورنمنٹ نے اپنے نمبرز پورے کی ہیں اس سے پہلے کچھ بڑی کیا سا رائیاں ہو رہی تھیں ان ہاؤس چینج کی اور حکومت کے جانے کی تو یہ آج گورنمنٹ نے ثابت کیے گورنمنٹ نے اپنے نمبرز پورے کی ہیں اس پر ذرا آپ کومنٹ کیجئے گا مگر ایک بریک کے بعد میں بریک کے بعد آپ کے پاس بریک کے بعد پروگرام میں ایک پر طب پھر سے خوش آمدید میں آصف کروانی صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لئے سوال چھوڑ کے گیا تھا یہ سیاسی محول بھی ایسا ہے جس میں بہت کیا سا رائیاں ہو رہی تھیں ادم اعتماد کے حوالے سے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے اور اپنے جو اتحادیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی بھی بات ہو رہی تھی گورنمنٹ نے اپنے نمبرز آج پورے کیے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ جو ان ہاؤس والی چینج کی باتیں تھی یہ ختم ہو جانی چاہیے دیکھئے اگر نمبر پورے کر بھی لیے اس میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا جب اپوزیشن نے مطالبہ کیا چونکہ یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے جوائنٹ سیشنز میں کہ یہ سپیکر صاحب جو یہ ڈنڈی مارتے ہیں جو طریقہ کارو ہوتا ہے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بھیج دیا جاتا ہے لوبیز میں اور وہاں سے پھر بقاعدہ ایک ریجسٹر لے کے اس پہ ماک کیا جاتا ہے گنا جاتا ہے یہ کیا کلاس روم کی طرح ایک وہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں پرائیمری سکول کا یہ سپیکر اور کھڑا کر دیتے ہیں وہ آپ کو ان کی گنتی پہ شک ہے نہیں میں بات پوری کرنے دیں آپ نے پریویئس اس میں بھی مجھے وقفے کے بعد نہیں موقع دیا میری بات ادھوری رہ گئی تھی کہنے کا مطلب ہے کہ آج کیوں نہیں انہوں نے دوبارہ گنتی کرائی جب ڈیمانڈ کی اپوزیشن نے تو دوبارہ کیوں نہیں گنتی کرائی اگر اتنے ہی ان کو اپنا زوم تھا کہ نمبر پورے ہیں دراصل یہ سب گڑھ بڑھ گھٹالہ ہے جی ایک یہ فیشس رجیم ہے اور جن حالات میں یہ آئی ہے لیکن اینیوی یہاں بات ہوئی میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کہا گیا جی کہ جو علاج ہے اس کے لیے دوائی مکمل نہ ملے آدھی دوائی ملے تو علاج نہیں ہوتا یہ منی بجٹ کوئی علاج نہیں ہے یہ قوم کے لیے زہر کا ٹیکہ ہے اور آپ دیکھئے گا کہ اس منی بجٹ کے آنے کے بعد خدا نہ خواستہ یہ مہنگائی ایک کا ایک اور ریلہ طفان آئے گا اور غریب غریب تر ہوگا دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھ لیں پی ایم ایل این کا دور اٹھا کے دیکھ لیں میں نہیں یہ چلے کلیم کرتا میں شاہ صاحب کو بھی کہتا ہوں ناصر شاہ صاحب کو وہ بھی نہیں آپ چلیے نا ذرا گلیوں بزاروں میں تو چلتے ہیں ذرا چل کے دیکھیں نا غریب آدمی اور میڈل کلاس کا آدمی جانس ہے اس کا کیا حال ہے وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددوئے دے رہے ہیں وہ آج بھی کہتا ہے کہ عوامی جو پیپلز پارٹی اور نون لی کی گورنمنٹ جانسی تھی وہ بہتر تھی حکومتیں کیوں کہ انہوں نے کرزے لیے عوام پہ لگائے انہوں نے رنگ روڈ میں پیسے نہیں بنانے کی کوشش کی جس کا خود عمران صاحب کرپشن کا اعتراف کر چکے ہیں پھر ہمارے دور میں ڈالر جو تھا 98 پر رکھا گیا پھر 104-105 تک آیا آج ڈالر 180 پر دیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہو ایک سیکنڈ دا مہنگائی نہیں ہوگی ہمیں یہ بتا دے نا یہ جو عداد و شمار میں ہمیں مت الجھائیں ہمیں یہ بتائیں دو اور دو چار ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی چینی جانسی تھی وہ ستر سال میں ستر سال میں بیسنگلی آپ کا سر آرگومنٹ یہ ہے کہ عام بندے کی جو عام آدمی پر فرق پڑ جی آچھا میں سر درہ ٹائن درہ کا میں فائنل کومنٹ لے لوں ماں سر شاہ صاحب سے بھی عام آدمی اس گورنمنٹ کے جنڈے پر ہے ہی نہیں غریب آدمی میڈل پلاس اس کے جنڈے پر نہیں ہے یہ اشرافیہ کی حکومت ہے اور یہ بس اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے بس میں یہی کہہ سکتا ہو ناصر شاہ صاحب یہ سیاسی اثرات پر بھی سر درہ کومنٹ کر دے کیونکہ یہ ان ہاؤس والی بات آپ بھی پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ کرتی ہے تو یہ گورنمنٹ کے جو نمبرز آج آپ نے دیکھے ہیں بجٹ میں دیکھیں یہ کوئی اس طرح کی اشیوز نہیں ہیں کہ آج انہوں نے اگر یہ پاس کرا لیا تو یہ سب ٹھیک ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہے ایک تو اس کے اثرات آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں وفا کی جو حکومت ہے ان کو انہوں نے اپنی سیٹیں گوائی ہیں سوائے ایک کوئی جیتا ہے انہوں نے کینٹونمنٹ کے الیکشنز دیکھ لیں ابھی کیپی میں جو الیکشن ہوا ہے اس کا حال دیکھ لیں دوسری بات یہ ہے یہ جو پھر بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ جی یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این مولانا صاحب سب لوگ جی ان اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتاریں ان کو کوئی نہیں کہتا کہ ان کو اتاریں یا ان کی ہماری کسی کی سپورٹ کریں صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فون کال جاتی ہیں میمبروں کو کہ جی آ جائے بجر اس سے اگر وہ نیوٹرل ہو جائے تو یہ تو دھڑن تختہ ہے ان کا یہ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا سر آج کی پھر بوٹن کا مطلب تو یہ لینا چاہی ان کے لئے ان کے لئے اٹھا سکیں گے آچھا چلی میں رباس ٹائم کم ہے سلمان شاہ صاحب یہ میرے خیال ہے عام آدمی والی بات بار بار کی جاری ہے کونفیڈنٹ ہے حکومت کے عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جی سلمان شاہ صاحب جی جی سر تین سیکنڈ ہیں جو عام آدمی والا سوال آصف کرمانی صاحب ناصف شاہ صاحب آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے گورنمنٹ کونفیڈنٹ ہے کہ عام آدمی کیا ہوا